اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمہ میں ہوں سید فواز زیدی بولیٹن میں خوش آمدید آغاز کریں گے شہر قائد کے سوہان موسم سے کراچی میں تھنڈی ہوائیں تو چل رہی ہیں مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے تیز بارش بھی ایکشن دکھا رہی ہے ایسے میں شہری خود کو کہاں گھر اور دفتر تک محدود کر سکتے تھے بچے چھتریاں لے کر باہر نکلے تو بڑوں نے دفاتر سے چھٹی لی اور موسم کا مزہ لوٹ نے باہر نکل آئے ہیں کراچی میں بادلوں نے زور دکھانا شروع کر دیا ہے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش ہو رہی ہے شہری حسین موسم کا مزہ لوٹ نے باہر نکل آئے ہیں اور بچوں نے چھتریاں بھی نکال لی ہیں جبکہ بڑوں کی آفس سے چھٹی کا سلسلہ بھی جاری ہے تیز بارش کا یہ سلسلہ بد تک جاری رہے گا محکمہ موسمیات نے ایسا بھی بتایا ہے ہماری ساتھ ہی آنکر محک اسلم ٹیرس پر موجود ہیں اور خوب بارش سے انجوائی کر رہی ہیں ان کی جانب چلتے ہیں اور ٹو یو محک بلکل فواد آپ تو سٹوڈیو کے اندر بیٹھے میں میں باہر موجود ہوں چونکہ کراچی میں بارش بہت کم ہوتی ہے لہٰذا میں نے یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور سوچا کہ کیوں نہ آج اگر آپ سٹوڈیو کے اندر سے بولیٹن کریں تو میں یہ تیرس سے بولیٹن کروں اور اپنے ناظرین کو یہاں کے لائیو مناظر دکھاؤں کراچی میں بارش کا اس سسٹم کل رات سے داخل ہوا جو کل تک جاری رہے گا مونسون کا پہلا سپل ہے اور وقفے وقفے سے شہر کے مختلف فلاکوں میں بارش جاری ہے اور اس وقت موسم انتہائی سوہانہ ہے جنہیں دفتر سے چھٹی مل گئی ہیں وہ لکی ہیں اور جنہیں نہیں ملی وہ ہماری طرح کام کریں لیکن ہم بھی کام کے ساتھ موسم انجوائے کریں تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ کل تک یہ بارش اسی طرح سے جاری رہے گی تو شہری پلان کر لیں کہ انہوں نے بارش کو کس طرح سے انجوائے کرنا ہے کس طرح سے اس موسم کو گزارنا ہے کیونکہ کراچی میں یہ موسم بہت کم آتا ہے تو شہر کے جن علاقوں میں اس وقت بارش ہو رہی ہے وہاں پر انہیں تھوڑی سی مشکلات کا بھی سامنا ہے اس لحاظ سے کہ وہاں پر فیڈر سٹرپ ہے بجلی موطل ہے لیکن وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے پکوڑے کھائے جا رہے ہیں ایسے سے پکوان گھروں میں بنایا جا رہے ہیں جو کہ اس موسم کو مزید دوبالہ کر رہے ہیں اس کا لطف مزید دوبالہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے کچھ مشکل کی تو یہ جو رحمت ہے یہ زہمت بنتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ کراچی میں بہتر انتظام نہیں کیا گیا پورا کرکٹ کے حوالے سے اور ندین آلو کو اس طریقے سے صاف نہیں کیا گیا شہری کس طرح سے اس رحمت کو زہمت بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں تمام پہلوہ پر اپنے ناظرین کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں لوگ صبح سے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تیز کب بارش ہوگی میں ان کو شام کا کہہ رہا تھا لیکن ابھی سے شروع ہوگی ہے تیز بارش کراچی پر کالی گھٹائیں جنگ کر برسنے لگیں شہرہ فیصل گلستان جوہر گلشان اقبال نورت کراچی فیڈرڈی ایریا آئی آئی چندریگر روڈ اور دیگر علاقوں میں تیز بارش تھے گرمی کا زور ٹوٹ گیا بارش کے مجھے لے رہے صبح صبح آفیس کے لئے نکلے تھے لیکن آدھے راستے تھے وہاں پر جانا پڑا کراچی میں بہت عرصے بعد بارش ہوئی ہم لوگ خوب انجوائے کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ سی وی ہو جائیں گے شہری دفاتر سے چھٹی کر کے انجوائے کرنے نکل پڑے لوگوں نے دفاتر سے باہر نکل کر بارش کو انجوائے کیا بچے بھی چھتری لیے نکل پڑے شہر میں دس نوٹیکل مائل کی رفتار سے ہوائے چل رہی ہیں مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے اب تک سب سے زیادہ بارش گلچن حدید اور ائرپورٹ کے علاقے میں ریکارڈ کی گئی تیز بارش کا یہ سلسلہ بدھ کی صبح تک جاری رہے گا ریپورٹ آپ نے دیکھی کراچی میں بارش کے بعد جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا ہے مختلف علاقوں کی صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندگان سے محمد علی حفیظ اور سلمان احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے جو نازم آباد ایدگا گراؤنڈ اور شہر کے پوش علاقے کلپٹن میں موجود ہے سب سے پہلے علی کی جانب جاؤں گے میں علی بتائے گا آپ اس وقت جہاں موجود ہے کیا صورتحال ہے شہری کس طرح سے انجوائے کریں اور اس عبر رحمت کو اگر شہریوں کے لئے عبر زحمت کہا جائے اس علاقے کو دیکھتے ہوئے تو کیا یہ غلط ہوگا جی بلکل سائن سرکار اور بلدیاتی داروں کے رین امنیسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے کراچی کے گلی محلوں اہم شارعوں پر پانی جمع ہونا شروع ہو گیا ہے ہم موجود ہیں نازم آباد ایدگا گراؤنڈ میں جہاں پر کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا ہے موٹر سائیکلیں خراب ہونا شروع ہو گئی ہے موٹر سائیکلوں کے انجنوں میں پانی چلے گئے ہیں اور اب کراچی کے شہری ان کے لئے باران رحمت زحمت بن گئی ہے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے لیکن کراچی کا ایک بھی برساتی لالہ صاف نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ عوام خمیادہ بگت رہے ہیں باران رحمت کا انتظار کیا جارہا تھا لیکن اب کراچی والے مشکلات اٹھا رہے ہیں ہم دسٹرک چینٹر میں کراچی کا سب سے بڑا علاقہ ہے کچھ دیر پہلے وزیر بلدیارد نے ہاں کا دورہ کیا تھا کہا تھا کہ پانی کھڑا نہیں ہوگا لیکن اب پانی ہر طرف نظر آ رہا ہے صبح سے لیکن اب تک میر کراچی ہمیں کہیں نظر نہیں آئے کہا جا رہے کچھ دیر بعد وہ گورنڈر کے ساتھ دورہ کریں گے شہر کا کراچی والے کہتے ہیں کیا قصور ہے ان کا کہ بلدیاردی دعوے صرف دعوے کرتے املی کارپ کوئی نہیں کرتے کمیرمنٹ شاہد پلوچ دکھائیں گے آپ کو گاڑیاں پھسی ہوئی ہیں اس وقت لبی کھتارے لگی ہوئی ہیں تمام گاڑیاں پھسی ہوئی ہیں موٹر سائیکلیں پھسی ہوئی ہیں پانی اکٹھا ہے یعنی دعوے صرف دعوے نظر آئے اس دفعہ بھی کوئی انتظامات نہیں کیے گئے علی ساتھ رہے گا سلمان آپ کے جانب آنا چاہوں گی شہر کے پوش علاقوں کی اگر بات کی جائے کلفٹن کی کیا صورتحال ہے بجلی وہاں پر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی شہریوں کو کس طرح سے مشکلات کا سامنا ہے کیا صورتحال آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میں بلکل میں مسائل کے بارے میں تو آپ کو ابھی بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ موسم اس قدر عوسم ہے کہ آپ تو دفتر کے ٹیریس میں موجود ہیں لیکن میں جب سے یہ بارش شروع ہوئی ہے صبح سے ہی سڑکوں پر موجود ہوں انتہائے انجوائی بھی کر رہا ہوں ناظرین کو لمحہ بلمحہ خبر سے آگا بھی کر رہا ہوں لوگ انجوائی کر رہے ہیں اور اس مسائل کو ایک طرح رکھتے ہوئے کیونکہ برسات کا موسم بہت دن عرصے بعد برسات ہوئی ہے پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں اس وقت موجود ہوں پوش علاقے کلیفٹن میں دو تلوار کی ہے صورتحال ہے کہ کیمریمن ایرک پریرہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ صورتحال ہے کلیفٹن دو تلوار کی طرح جو سڑک آ رہی ہے تین تلوار سے اس کا حال آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کس طرح سڑک پر پانی جمع ہے نکاسی آپ کا نظام یہاں پر بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے گاڑیاں آپ دیکھ سکتی ہیں کس طرح پانی میں ڈوبی ہوئی آ رہی ہیں اور درواتوں تک جو ہے وہ پانی بھرا ہوا ہے اور لوگ جو ہے وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں تو یہ کہا جائے جسرا علی حفیظ نے کہا کہ دعوے جو ہے بلدیادی داروں کے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں تو بیجا نہ ہوگا یقین سڑکوں پر ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن ایک طرف اگر ہم شہریوں کی بات کی جائے موسم تو آسم ہے لیکن انتظامات صفر ہیں سلمان اور علی آپ دونوں کا بہت شکریہ اور سمہ سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے وزیر بلدیہ سن سعید غنی کا کہنا تھا کہ شہر کا دورہ کر رہا ہوں انتظامات کا جائزہ لے رہا ہوں میئر کراچی وسیم اختر کیا کام کر رہے ہیں انہیں کچھ معلوم نہیں برسات ہوتی ہے تو کچھ نو کچھ نپانی سڑکوں میں ضرور ہوتا ہے میں نے تقریباً تین ڈسٹرک میں پھر چکا ہوں ابھی اسٹ میں آیا ہوں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں ڈی ایم سی کے لوگ ہوں کی ایم سی کے ہوں ووڈ کے ہوں سب سڑکوں پر کام کر رہے ہیں میری ابھی ان سے بات نہیں ہوئی لیکن ہو سکتا کہیں پر ہوں میں یہ نہیں کہ سکتا کہ نہیں ہوں لیکن وہ بہت ساری انہوں نے مجھے پکچر ضرور بھیجی ہیں جہاں پر کام ہو رہا ہے نالے صاف ہو رہے ہیں جو سڑکیں کلیر ہوئی ہیں وہاں پر وہ میں بھیج رہے ہیں اپ ڈیٹس مجھے دے رہے ہیں کراچی شہر کے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے اس بارش سے اس کو کم کرنے کے لیے تمام لوگ تمام ادارے اپنا قیدار ادا کر رہے ہیں تو سعید غنی کی بات آپ نے سنی میئر کراچی وسیم اختر کہاں ہیں ان کو کچھ معلوم نہیں اسی پر بات کرتے ہیں میئر کراچی وسیم اختر ہمیں جوائن کر چکے ہیں وسیم اے بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کے لیے وزیر بلدیات سے ان سعید غنی تو سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں اور وہ آپ کو ڈھون بھی رہے ہیں لیکن آپ کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں آپ نہیں ایسا نہیں ہے میرا پورا سٹاف پورا میں اکمان اتنی جگہوں پہ ہے میں خود کی باہر ہوں اور ہر چیز کی سپرویزن کر رہا ہوں میرا سٹاف سڑکوں پہ موجود ہے میں خود موجود ہوں سڑکوں پہ اس وقت میں پی آئی ٹی کے پاس ہوں آئی آئی چندریگر روڈ کی صرف اور اب سینٹرل میں جا رہا ہوں ایسا نہیں ہے ہم اللہ کا شکر ہے کافی بہتری ہے بارش تو بہت پیش ہوئی ہے پانی بھی موجود ہیں مگر جس طرح سے اس طرح کے ریپورٹر ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور پریشان لگ رہے ہیں اتنے پریشان لوگ نہیں ہیں اس پت کرا چکے ہیں اور ریپورٹر زیادہ پریشان لگ رہے ہیں لیکن وسیم اختر صاحب ریپورٹر پریشان کیوں نہ ہوں چونکہ ہم جو ویجوز دکھا رہے ہیں ہمارے دیکھیں پانی تو تھوڑا بہت جمع ہوگا نالے بالکل صاف کر آئے ہیں ہم نے چوکنگ پوائنٹس بالکل سلیئر کر آئی ہیں ایسا نہیں ہے ہم ایک ہفتے سے کام کر رہے تھے پارش سے پہلے اور ابھی بھی پوری پوشش کر رہے ہیں کم سے کم تکیف ہو لوگوں کو مگر شہر میں کنسپیکشن بھی ہو رہی ہے اس کنسپیکشن کی وجہ سے بھی پرابلمز بڑھ رہے ہیں مگر اب یہ تو کوشش ہی کر سکتے ہیں کوشش کر رہے ہیں پورا سٹاپس جو ہے وہ سنب کو کشیر پر اچھا لیکن وصیب اختر صاحب آپ تو اختیارات کی جنگ لڑتے رہتے ہیں آپ یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں لیکن اس ساری صورتحال میں نقصان تو بیچاری عوام کا ہی ہوتا ہے نا میرے خیال میں ابھی اس ٹاپک سے ہٹ کے اگر ہم بھی رہی ہیں کہ جہاں جہاں مزید کچھرا جمع ہوا ہے نالوں میں اس کو ریموو کر آ رہے ہیں اس طرف اگر توجہ دی جائے زیادہ بہتر ہے اختیارات کی جنگ چلتی رہی اور کوشش دیئے ہیں کہ ایوالو ہونے چاہیے اچھا وسیم اختر صاحب آپ مطمئن ہیں وسیم اختر میئر کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت آئی اے چندریگر روڈ کے پاس موجود ہوں میرا سارا کا سارا عملہ روڈوں پر موجود ہے لیکن اس کے برقس انہوں نے کہا کہ جو سما دکھا رہا ہے اس کے رپورٹر زیادہ پریشان ہیں لیکن ہم وسیم اختر صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ویجولز دکھا رہے ہیں جس میں باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں بارال وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وسیم اختر صاحب نے ہمیں وقت دیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں اور ان کا عملہ موجود ہے بارش نے ٹرینوں کی آماد اور اروانگی مشکل بنا دی ہے کراچی سے جانے والی ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں انتظار کی سولی پہ لچ کے مسافر پریشان نظر آ رہے ہیں علی حسنین سے مزید جانتے ہیں علی بتائے گا ٹرینے کو شیڈیول کتنا متاثر ہوا ہے اس موسم کی وجہ سے جائے یا آسمان سے بارش برس جائے پاکستان ریلویز کا نظام فوراں ہی ڈھیڈ ریک ہو جاتا ہے اس وقت کراچی کینٹ سیشن پر ہم موجود ہیں اور جہاں پر بہت زیادہ بڑی دادات میں مسافر موجود ہیں اور ان کو چھوڑنے کے لیے لوگ جو آئے ہوئے ہیں وہ موجود ہیں سب اس وقت پریشان کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان ریلویز نے جیسے ہی بارش ہوئی ہے تو چھے سے سات گھنٹے ٹرینوں کی تاخیر کا فوراں ہی ایتن کر دیا ہے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں پریشان ہیں لوگوں نے پوچھتے ہیں کہ آپ کب سے آئے ہوئے ہیں کیا کہیں گے پاکستان ریلویز کی نظام میں آپے ایک بجے کہہ ہوں یہ بول رہے ہیں کہ گاڑی آئے گی پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے گاڑی آگے ابھی طرح گاڑی نے بیٹھنے کا کوئی تظام نہیں ہے اوپر سے چھتین کی نہیں ہے پانی گر گر کے ہم لوگ گلے ہو رہے ہیں ہمارے سمان سب گندہ ہو گیا ہے یہ پاکستان ریلویز کوئی کام نہیں چل رہا جناب آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بارہ بجے سے ہم لوگ آکے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے بارش کی بائی سے چھتے ساری ٹپک رہی ہیں شیخ صاحب پتہ نکاس ہوئے ہوئے ہیں یہاں شریعت پریشان ہے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نہ ہی ہمارے لیے بیٹھنے کا کوئی انتظام ہے نہ ہی ہم یہاں پر کسی طرح سے کسی ایک کونے میں بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ تمام جو چھتے ہیں پاکستان ریلویز کی وہ بری طرح ٹپک رہی ہیں بارش کا پانی کی وجہ سے اور نہ ہی ٹرینوں کی آمد کا کوئی ابھی تک پلان بتایا جا رہا ہے چھئی کلی بہت شکریہ آپ کا ہم نے دکھایا کہ کراچی کے شہریوں کو کس قدر مشکلات کا سامنا ہے کراچی میں مسلہ دار بارش وقفے وقفے سے جا رہی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کی وجہ سے تمام اداروں کی کلری کھل گئی ہے میں اس وقت موجود ہوں لیاختباد میں اور آپ کو دکھاؤں کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے یہی صورتحال ہے نورت نازمہ باد فائیو سٹار چورنگی ہو یا کیٹیے چورنگی اس کے علاوہ شہر کے اہم شارعوں پر یہی صورتحال ہے تمام گاڑیاں بند ہو گئی ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بائکس یہ گاڑیاں کارے یہ سب بند ہے اس وقت لوگ پریشانی کا شکار ہے یہ دکھ رہا ہوگا آپ کو کس طرح سے سڑکے تلاب بنی ہوئی ہیں لوگوں کو شدید پریشانی ہے اور یہاں پر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے یہ پیچھے رکشہ آتے ہوئے دیکھ رہا ہے اب کس طرح سے ڈوبا ہوا ہے مکمل جو ہے وہ اس کے اندر پانی آ رہا ہے یہ چل رہا ہے کس طرح سے چل رہا ہے یہ رکشہ کے اندر جو ہے وہ پانی جا رہا ہے شہر کے مختلف پلاکوں میں شدید بارش ہوئی ہے جس میں گلشہ نیدید ائرپورٹ وہاں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے نالے جو ہیں وہ شہر کے بھر گئے ہیں اس وقت صورتحال کے انتظامیاں کہیں گئے ہمیں دکھائی دیئے دے رہی ہے کہ وہ انتظامیاں کام کر رہی ہے لیکن اس وقت شہری شدید پریشان ٹھیک بہت شکریہ آپ کا ہمارے نمائندگان ہمیں موسم کی بدلتی صورتحال کے ساتھ ساتھ شہر کے جو علاقے ہیں اس سے متعلق بھی ہمیں بتا رہے ہیں اب رکھ کرتے ہیں مویشی منڈی کا تو کراچی کے مویشی منڈی میں تیز بارش کے بعد ہر طرف کیچڑ ہے وی آئی پی بلوکس کے علاوہ مویشی بڑی تعداد میں کھلے آسمان تلے موجود ہیں خرشید عالم سے مویشی منڈی کا حال جان لیتے ہیں خرشید بتائے گا یہاں پر بیوپاریوں کو کتنی مشکل ہے جب بلکل محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق کراچی میں بارشوں کا آغاز ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی کراچی کی جو مویشی منڈی ہے وہاں پر جو کچھے راستے جتنے بھی ہیں وہاں پر اس وقت کیچڑ ہے مویشی اس وقت کھلے آسمان تلے جو موجود ہیں وہ بھیگ رہے ہیں کیمرمن محمد عاطف آپ کو دکھائیں گے بارش کا بہتاوہ پانی ہے جو بالا حصے سے نشبی حصے کے طرف آ رہا ہے اور گاہاکوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اور اس طرف بھی دیکھیں آپ کو ہر طرف کیچڑ نظر آئے گی یہ وہ سڑک ہے جو مویشی منڈی کی میڈیا سر سے سیدھے اندر آ رہی ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب ہم نے بات کی بیوپاریوں سے کہ کیا قیمتیں کم ہوں گی تو بیوپاریوں کا کہنا تھا کہ چونکہ بہت زیادہ قیمتیں ادا کر کے اپنے جانور لے کر آئے ہیں اندرون سندھ سے اندرون پنجاب سے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ قیمتیں کسی بھی طور پر وہ کم نہیں کی جائیں گی جانوروں کی بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ان کو مناسب قیمتیں نہیں ملیں تو وہ اپنے جانور اپنے مویشی واپس لے جائیں گے لیکن قیمتیں کم نہیں کریں گے بہرحال متاثر ہوا ہی ہے مویشی منڈی بھی کہ جہاں پر مرکزی شہرہوں میں جو کارپٹنگی گئی تھی اس کے علاوہ جو کچھے راستے تھے وہاں پر کچڑ ہے اور جو جنرل انکلوجر کے جو کھلے جانور ہیں وہ بارش میں بھیگ رہے ہیں صحیح بارش ہو رہی ہے لیکن بیوپاریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ریٹس ہیں وہ آسمان پہ رہیں گے نیچے آنے کی کوئی صورت نہیں ہے خرشید بہت شکریہ آپ کا بارش کے پانی سے کراچی کا ریڈ زون بھی بچ نہیں سکا گوونر ہاؤس جانے والی سڑک پر پانی ہی پانی ہے اس حوالے سے مزید بتائیں گے اشرفان اشرف بتائے گا کیا سما دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر پانی ہے سڑکوں پر شہریوں کو کتنی مشکل آتا ہے کب تک نکالا جائے گا یہ پانی موسم تو بہت زبردست ہوا ہے برسات بہت زبردست ہو رہی لیکن بتائیں گوونر ہاؤس جانے والی یہ سڑک ہے کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے کتنا پانی جمع ہے مور سیکل سوار کار سوار سب پریشان ہو رہے ہیں اور پانی یہاں پہ اچھا خاصا جمع ہو گیا کراچی میں مسلسل صبح ساڑھے پانچ بجے سے بارش ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ وزیر بلدیات چکر لگا رہے ہیں لیکن اگر ہم ان کو بتائیں یہاں پہ کہ یہ گوونر ہاؤس جانے والی سڑک ہے اور یہاں پہ جو سورتہ حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب لوگ پریشان ہیں مور سیکلیں بھی بند ہو رہی اور پانی اچھا خاصا جمع ہو گیا ہے اس کو نکالنے کے لیے صرف ایک دو پم نہیں اچھے خاصے پم لگتار چلانے کی ضرورت ہو کیونکہ بارش لگتار ہو رہی ہے نکاسی کی کوئی سورتہ نظر نہیں آ رہی اب پانی آپ دونوں ٹریک پہ نظر آ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مور سیکل سوار کار سوار اور گاڑیوں کو دھکا دیتے ہوئے نظر آئیں اور یہاں پہ جو ہماری بات ہوئی ہے عوام کا یہ کہنا ہے کہ وزیر بلدیات بھی اور لوکل گورنمنٹ بھی آ کے فوری طور پہ دیکھیں اور یہ سب سے اہم سڑک ہے ریڈ زون کہلاتا ہے اور گورنر ہوجانے والی سڑک ہے موسم موسم ہے لیکن انتظامات سفر ہے شکریہ آپ کا کراچی سٹی کورٹ میں تیز بارش کے بعد برسات کا پانی جمع ہو گیا ہے کیسز کی سماتے متاثر ہیں سائلین اور پیشی پر آئے قیدیوں کو مشکلات کا سامنا ہے سعود بن مرتضی نے اس معاملے پر ہمیں جوائنٹے ہیں ان سے جان لیتے ہیں سعود بتائے گا جو پیشی پر آئے ہیں انہیں بھی مشکلات ہیں قیدیوں کو بھی مشکلات ہیں کیوں انتظامات یہاں پر بہتر نہیں کیے گئے جی آپ بلکل کراچی میں وقفے وقفے سے تیز بارے کا سلسلہ جاری ہے میں اس وقت سٹی کورٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی پانی جمع ہونا شروع ہو گیا ہے میرے پیچھے وہ قیدی جن کو پیشی پر آئے گیا تھا اپنے علی خانہ کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ موجود ہیں اور وہاں پر بھی پانی جمع ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بجلی نہ ہونے کے وجہ سے عدالتی امور جو ہے محتل ہو جاتا ہے اور یہاں پر اس وقت بھی جو عدالتی کام ہے وہ رکا ہوا ہے اور جہاں پر چل رہا ہے وہ کافی سوسروی کا شکار ہے سائلین ہو پیشی پائے قیدی ہو یا بھکلا ہو سب کو ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو بہار ریکارڈ رکھا ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے کیونکہ سرکاری جو بھکلا ہے ان کے پاس دفاتر بھی نہیں ہے اور کھلے اسمان کے نیچے جو ریکارڈ ہے بارش کی وجہ سے وہ کافی خراب ہو رہا ہے کمیرامن محسین اگر آپ کو دکھائیں کہ پانی یہاں پر بہت زیادہ کھڑا ہے اور اب جو وقتا ہے یا جو یہاں پر حکام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی قسم کا کوئی انتظامیہ یہاں پر نہیں آئی نہ پانی نکالنے کا کوئی کام کیا گیا جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خبر رحمت تو کھل کا برس رہا ہے لیکن انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے یہ زہمت بن چکا ہے بہت شکریہ سعود آپ کا تو بہت شکریہ آپ کو بھی مہک اسلم کہ آپ خبریں دے رہی ہیں بارش کے حوالے سے اور خوب انجوائے بھی کر رہی ہیں اپنے ناظرین کو کچھ دیگر خبریں میں بتا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ملک میں تماشا لگا ہوا ہے طاقتور قانون کے نیچے نہیں ہیں چوبیس ہزار عرب قرضہ لینے والوں سے حساب مانگے تو انتقامی کاروائیوں کا شور مچا دیتے ہیں ستر فیصد آبادی کے گھروں میں ایسی نہیں ہیں لیکن اقتدار میں رہنے والوں کے لیے جیلوں میں ٹی وی اور ایسی لگے ہوئے ہیں آج آپ تماشا دیکھیں پاکستان بڑے بڑے جو کے اقتدار میں ریکت رہنے والے لوگ ہیں جب ان کو پر کرپشن کے کیسز ہیں وہ یہ نہیں کہ ثابت کرتے جا کے ڈاکیمنٹ سے کہ جناب میں بے قصور ہوں جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر دس سالوں میں چوبیس ہزار عرب روپیہ کرزہ چڑھایا ہے ان سے جب جواب طلب کرتے ہیں وہ کہ دیجئے انتقامی کاروائی ہو گئی ہماری تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے چوبیس ہزار عرب روپیہ کا دس سالوں میں اس ملک کو مکروز کیا ہے اور وہ جواب نہیں دے رہے ستر فیصد پاکستانیوں گھروں میں ائر کرنیشن نہیں ہے ان کو جیل میں ائر کرنیشن ملے ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ پولیس بھی سیند اور پنجاب پولیس کی ڈگر پر چل پڑی ہے حیات آباد فیس 3 میں ہوای فائرنگ سے شہری زخمی ہو گیا اہلکار فیس 3 چوک میں سمگلرز کا تاقب کر رہے تھے اسی بارے میں مزید بات کریں گے سما کے نمائندے فیاض احمد نے ہمیں جوائن کے فیاض کیا واقعہ ہے یہ دیکھیں یہ تشاور حیات آباد فیسری چوک ہے اور یہاں پر یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حیات آباد کی پولیس ایک سمگلر جو ہے ان کا تاقب کر رہی تھی کپڑے کی سمگلنگ ہو رہی تھی اور اسی دوران جب فائرنگ کی تو یہاں پہ جو ایک بزرگ شہری ہے بتایا جاتا ہے حیات آباد کا ہی ریائشی ہے مرید خان اتھاون سال کی عمر ہے اور گولی لگنے سے وہ شدید زخمی ہو گیا ہے یہ گولی اس کے سر پہ لگی تھی اور اس کے بعد وہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کر جائے گئے اس ویٹیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب یہ بزرگ شہری زخمی ہوا تو جو خواتین ہیں وہ بھی باہر نکل آئیں اور جماعہ پہ لوگ زمر تھے انہوں نے پولیس کو باگنے سے روکا اور پولیس پر ہاتھ بھی اٹھایا اس کے بعد جو ہے وہ اس اس پی نے اس کا نوٹس لیا ہے اس اس پی آپریشن کے مطابق چوکی انچارج جو اس کے سطاف ہے اس کو معتل کر کے انکواری شروع کر دی ہے اور ان کے مطابق گولی کس نے چلا ہے اس کا تائین بھی کیا جا رہا ہے دوسرے جانب ہسپتال انتظامے کے مطابق بزرگ شہری کے حالت اس وقت نازک بتائی جاتی ہے گولی جو ہے وہ اس کے سر پہ لگی ہے نیورو سرجری اس کو وہاں منتقل کر دیا گیا آئی سی میں موجود ہے اور یہ بتایا جاتا کہ اس کے حالت جو ہے وہ کافی نازک ہے صورتحال اس وقت خراب ہوئی جب گولی لگنے سے وہاں پہ خوالی باہر نکل آئیں اور لوگ وہاں پہ جمع ہوئے اینی شاہدین کے مطابق اس مطلب جو تھے وہاں سے گزر رہے تھے کہ پولیس نے ان پر فائرنگ کی اور وہ گولی زلطی سے جو وہاں پہ جو رائے گیر تھا بزرگ شہری تھا اس کو سر پہ لگی اب صدار انتظام ایک سرجری تو ہو چکی ہے مرید خان جو ہے اس کی سرجری کے بعد ہی اس کی حالت جو ہے کے بالے میں بتائے گا مزید جبکہ دوسری جانت سیسید کا کہہ احکامات کے مطابق اسیس پی آپریشن نے ٹھیک ہے آپ نے اسیس پی آپریشن کی بات کی تو ظہور آفریدی اسیس پی آپریشن پشاور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ظہور آفریدی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے فائرنگ سے ایک شہری زخمی ہوا ہے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی انفارشنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے جس طرح آپ نے ڈیٹیل کی ہیں آپ کے نمائن دینے بھی اصل میں ایشو یہ ہوا ہے کہ چونکہ یہ ایک ٹریڈیشنلی عورتوں کو اور پاجوں کو یوز کرتے ہیں فور سمگلنگ تو اس کی روکتام کے لیے ہم نے کسٹمز کے ساتھ ایک کمپریہنسیف پالیسی بھی تشکیل دیوی تھی اور اسی کی تدارک کے سلسلے میں آج صبح جب ان کی کنسائمنٹس کو روکا گیا ہے تو یہ مسلح جتے ان کے آئے ہیں اور زبردستی چھڑوانے کی کوشش کی ہے انہوں نے پولیس کے تحویل سے ان کنسائمنٹس کو تو پھر پولیس نے اور ان کے جو مسلح جتے تھے انہوں نے پولیس پر فائرنگ بھی کی پولیس نے ریٹیلیشن میں ایریل فائرنگ کیا ہے اور پھر یہ جو ایک عام سیویلین تھا ہمارا شہری تھا اس کو انفورچنٹلی گولی لگی ہے جی آگے بڑھتے ہیں غیر جمہوری پاکستان نے سیاسی مخالفین پر جھوٹے مقدمات بنا کر گریفتاریاں کی جا رہی ہیں بلاول بھوٹو زرداری نے تبدیلی سرکار پر تنقید کے نشتر برسا دیئے کہا علمگیر خان کی گریفتاری سیاسی انتقام قرار دینا درست نہیں ہے خان صاحب دعا کریں کہ ان کے بعد پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے اگر مولانا صاحب کی حکومت آگئی تو عمران خان کے ساتھ تو بہت برا ہوگا پاکستان آج کی وہی غیر جمہوری پاکستان ہے سیاسی مخالفین پر جھوٹے کیسز بنا کے ان کو گریفتار کیا جاتا ہے صادر زرداری شاہد وہ واحد سیاسی قیدی ہے جو اپنا نیاب کا رومان جو ہے وہ اتجاجن خود اس کا مخالفت نہیں کر رہا ہے صادر زرداری نے خود اپنا ایسیز بند کیا افسر بی بیور میں منتے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ فسلیٹی ہے آپ ایسی استعمال کریں پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی حکم نہیں دیا کسی کو ارسٹ کروانے کے لیے پی ٹی آئی کا فیشسٹ ایک میند سیٹ ہے وہ کسی کا عزت نہیں کرتے ہیں بیس بھی جو ہے وہ وردی پہنتے ہیں اس ملک کے اور ان کو مارا اس کے ریاکشن میں پولیس نے ارسٹ کر سنا ہے کہ وہ باہر آیا پورا پی ٹی آئی جو ہے وہ رو رہے ہیں کو احساس کرنا چاہیے کہ یہ کوئی انتقام نہیں ہے ان صاحب کو پی ٹی آئی کو دعا کرنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی پاکستان پیپلز پارٹی تو انتقام نہیں لیتا بلی کی حکومت آئے تو پھر پھر میں کیا کہوں مولانا کا حکومت آئے تو پھر توبہ توبہ ران خان کے ساتھ جو حالت ہونے والا ہے نا اور منشیات کیس میں گرفتار رانا سنولا کے جولیشل ریمان میں نو اگست تک توسی کر دی گئی شہباز شریف بھی پاتھی دہنما سے ملنے عدالت پہنچے ان کا کہنا تھا جیل میں بھی ملاقات کی کئی بار درخواست کی لیکن اجازت نہیں دی گئی شاہد حسین کے رپورٹ دیکھئے رانا سنولا کی اے این ایف عدالت میں پیشی سابق وزیر قانون سمیت چھ ملزموں کے جوڈیشل ریمان میں نو اگست تک توسی عدالت میں بیان دیتے ہوئے سابق وزیر قانون نے کہا کہ اے این ایف نے گرفتار کیا اور کوئی سوال جواب نہیں کیا اگلے دن کا چہری میں پیش کیا تو کہا کہ تفتیش مکمل ہے عدالت نے رانا سنولا کی میڈیکل کی درخواست پر جیل حکام سے اکتیس جولائی کو جواب بھی طلب کر لیا ایڈوکیٹ فرہاد علی شاہ نے کہا کہ یہ کیسا چالان ہے جس میں دستاویزات ہی نہیں لگائے گئے عدالت نے کیس کی سماعت نو اگست تک ملتوی کرتے ہوئے مقدمے سے متعلق مکمل دستاویزات طلب کرنی اس موقع پر شہباز شریف بھی عدالت مہنچے جوڈیشل کمپلیکس سے دور گاڑی روکے جانے پر سابق وزیراعلا پیدل ہی عدالت آئے بعد میں انہوں نے کمرہ عدالت میں پارٹی رکھنما سے ملاقات لیا پیشی کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں اور پولیس کے درمیان دھکم پیل بھی دیکھی گئی مولانا فضل الرحمان کے ملین مارچ میں پیپلز پارٹی بھی شریک ہوگی عاصف علی زرداری نے اعلان کر دیا اعتصاب عدالت نے جالی اکاؤنٹس کیس میں بلاول بھٹو کی والد سے سیاسی اور قانونی امور پر طویل مشاورت ہوئی اسلام آباز سے سہیل رشید کی ریپورٹ بڑے صحاب اور عدی فریال کے جسمانی ریمان میں چوتھی بار توسی اعتصاب عدالت کا دونوں کو دوبارہ آٹھ اگست کو پیش کرنے کا حکم نیب نے ریمان مکمل ہونے پر سابق صدر اور ہمشیرہ کو عدالت میں پیش کیا عاصف زرداری کا مزید دس جبکہ فریال تالپور کا پانچ روز کا مزید وکیل فاروق ایس نائک کا کہنا تھا کہ دونوں کی ایک ہی روز پیشی ہو تو بہتر ہوگا عدالت نے دلائل سننے کے بعد دونوں کا آٹھ اگست تک مزید ریمان منظور کر لیا بلاول اور آسوا بھٹو بھی والد اور بھوپی کی پیشی پر عدالت آئے ملاقات میں قانونی اور سیاسی امور پر طویل مشاورت عاصف زرداری نے واپسی پر بڑا سیاسی اعلان بھی کر دیا جیالے قائد نے کرونوں کی کرپشن کے الزامات پر حفیظ شیخ کو پکڑنے کا مشورہ بھی دے دیا دوران سمات سابق صدر کے وقیل لطیف خوصہ نے پھر شہزاد اکبر سے بیانات کا معاملہ اٹھایا کہا وزیراعظم کے معاملے خصوصی نے عاصف زرداری کی جائداد سے متعلق بے بنیاد بیانات دیئے عدالت نوٹس لی اور پنجاب کے وزیر برائے کولونیز فیاز الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل رحمان اصول کے نام پر وصول کی سیاست کر رہے ہیں وہ اسلامباد میں احتجاج کے لیے آئے تو انہیں دیزل بھی فراہم کریں گے شریف خاندان عوام کو دھوکہ دے رہا ہے شہباز شریف نے ڈیلی میل کے ساتھ صرف گلا شکوا کیا آلے شریف حسبے ثابت ہر روز ہر دوسرے دن پوری پاکستانی قوم اور میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ چار سو بی سی کرتا ہے کچھ دن پہلے جو ہے وہ اپنی تین سال کی جو ریپورٹ تھی ورڈ بینک کی ان کی نکمے پن کی ان کی ناہلی کی اس کو ہمارے سر پر تھوک کے جو ہے وہ بیگم سبتہ روان صاحبہ نے ٹویٹ کر دیا شباز شریف صاحب بڑی پڑکیں مارا کرتے تھے کہ جناب میں لندن جا کے ڈیلی میل کے خلاف جناب کیس دائر کروں گا مقدمہ دائر کروں گا لیکن وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی پلاسٹک ہے اور مرا ہوا انہوں نے سمپل ڈیلی میل کو جو ہے وہ گلا شکوا بھیجا ہے کہ جناب آپ نے یہ کیوں کیا چالیس سالوں کی جو سیاہکاریاں تھی نا ان کو یاد کر کے یوم سیاہ منایا انہوں نے اپنی منی لارڈنگ کو یاد کر کے یوم سیاہ منایا انہوں نے اپنی کیک بیکس کمیشن اقربہ پروری اور اس ملک کو تھرتی ماں سے بے وفائی کرنے پہ یوم سیاہ منایا مولانا فردو ریمان صاحب وہ مولانا ہے جن کا کام آج کل زنداری صاحب کا پیغام نواز شریف صاحب کو پہچانا اور نواز شریف صاحب کا پیغام زنداری صاحب کو پہچانا ہے اور آج کل بے روزگار ہے صدر مملکت کا کہنا ہے کہ ریاست مدینہ بڑا ویجن ہے جسے ملک بھر میں نافذ کرنا چاہتے ہیں وزیر آزم نے ملک میں بسنے والی اقلیتوں کو بھرپور تحافظ اور سہولیات فرہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے ایوان صدر میں اقلیتوں کے حوالے سے تقریب خطاب میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اقلیتوں کے لیے محفوظ ملک بنانے کا عظم رکھتے ہیں دنیا کو دکھائیں گے کہ پاکستان اقلیتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے دنیا کے لیے مثال بنے گی ایک ویجن ہے ریاست مدینہ وہی ایک ویجن ہے جس کا تانہ بھی ملتا رہتا ہے آپوزیشن اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے ریاست مدینہ کے جو آئیڈیلز ہیں ان کو پاکستان کے اندر لانا چاہیے وزیر آزم نے اپنے خطاب میں کہا کہ دین میں زبردستی کا کوئی تصور نہیں زبردستی لوگوں کو مسلمان کرنے والے قرآن و حدیث کو نہیں جانتے جب مسلمان اٹھتا ہے تو مدینہ کے ریاست کے موڈل کی طرف جاتا تو وہ اٹھتا ہے جب وہ گرتا ہے اس موڈل سے دور چلا جاتا ہے سب جانتے ہیں کہ یہاں کن لوگوں نے اسلام کے نام پہ دکانیں کھولی ہوئی ہیں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ آج جدید ریاستوں نے بہت سے چیزیں مدینہ کی ریاست سے لی ہوئی ہیں انہوں نے اقلیتوں کو تحفظ اور سہولیات فراہم کرنے کی یقین بہانی بھی کرائی بلٹن میں آگے بڑھیں گے بارشوں کے نتیجے میں دریاؤ کے بہاؤں میں اضافہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے عبادی کی محفوظ مقامات پر منتقلی شروع ہو گئی زلائی انتظامیے کے جانب سے فلج ریلیف کیمپ بھی لگا دی گئے اس حوالے سے آپ کو یہ ریپورٹ دکھائیں گے سیل کوٹ میں ہیڈ مرالا کے مقام پر دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب پانی کی آمد ایک لاکھ چھتیس ہزار اٹھ سو اٹھ سو اٹھ سیاسی کیوسک اور اخراج ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک سو اٹھ سیاسی کیوسک ہے دریائے چناب میں قادر آباد سے اسی ہزار کیوسک کا ریلہ جھنگ پہنچ گیا تحریموں کے مقام پر پانی کی آمد ساٹھ ہزار چھ سو سینتیس اور اخراج پینتالیس ہزار سانس سو سیاسی کیوسک ریکارڈ کیا گیا سیلاب کے باعث پانی قریبی دہات میں داخل آبادی کی محفوظ مقامات پر منتقلی شروع زلائی انتظامیہ کے جانب سے فلڈ ریلیف کیمپ بھی لگا دی گئے میاں والی نے بھی دریائے سندھ میں پانی کی سطح بڑھنے لگی جنہ بیراج میں پانی کی آمد دو لاکھ بانمی ہزار اور اخراج دو لاکھ چورہسی ہزار کیوسک جبکہ چشمہ بیراج میں پانی کی آمد دو لاکھ تہہتر ہزار اور اخراج دو لاکھ باسٹھ ہزار کیوسک ہے رحیم یار خان میں بنگلہ دلکشہ کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہو گئی دریا کے قریب آباد بستیوں میں پانی داخل مقامی افراد نے نقل مکانی شروع کر دی مونسون بارشوں کے باعث کند کوٹ میں گڑو بیراج میں پانی کی سطح میں اضافہ گڑو بیراج پر پانی کی آمد دو لاکھ اکتیس ہزار ایک سو تیراسی کیوسک جبکہ اخراج دو لاکھ تیس ہزار پاس سو اکسٹ کیوسک ہے لورالائی کلی بنیمہ ڈیم کا ایک حصہ گدشتہ رات پانی میں بہ گیا جس سے ڈیم کی پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فارو خیدر خان نے وادی نیلم کے سہلاب سے متاثر علاقے لیسوہ کا دورہ کیا ہے انہوں نے متاثرین کی بحالی کے لیے انتظامیہ سے تین اگست تک وارکنگ پلان طلب کر لیا ہے اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں لیسوہ میں موجود سما کے نمائندے امیر الدین مغل جی کہیے گا میرد الدین مغل کیا پلان ہے جو تشکیل دیا جا رہا ہے جی بلکل آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں گزشتہ چودان جولائی کے روز آنے والے تباہ کن سہلاب کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہوئی تھی ان کے اثار ابھی بھی اسی طرح ہیں تا اب بحالی اور ریلیف کا کام جو ہے وہ جاری ہے آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فارو خیدر خان نے بھی اس علاقے کا دورہ کیا ہے اور متاثرین سے ملے ہیں اور ان کی جلد بحالی کے لیے انہوں نے کہا ہے متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ فیل فور بحالی کے اقدامات کرے اور متوازل جگہ فرام کرے تاکہ ان کی رہائش کے لیے مکانات بنایا جا سکیں تم ابھی تک سڑک تو کھل گیا لیکن بجلی ٹیلی فون کا نظام جو ہے وہ مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکا اور ساتھ ساتھ جو پانی کے چشمیں تباہ ہو گئے ہیں اور سپلائی لائنیں ٹوٹ گئے ہیں ان کو بھی بحال نہیں کیا جا سکا جس کی وجہ سے پینے کے پانی کے حصول کے لیے بھی کافی مشکرات کا سامنے متاثرین کو ٹھیک میرے دن مغل بہت شکری آپ کا یہاں لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے لاہور کی مویشی منڈی میں اونٹوں کی آمد بھی شروع ہو گئی ہے مختلف نسل اور سائز کے اونٹ لائے گئے ہیں قیمت ڈیر لاکھ سے دس لاکھ روپے تک ہے محمد لقمان کے ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے عید قربان اب ہے صرف دو ہفتے دور چولستان اور تھر سے اونٹ کے بیوپاریوں نے لاہور کا رخ کر لیا ٹرکوں کے ذریعے مختلف اقسام کے اونٹ لائے گئے ہیں مگر گاہک بہت کم ہے اگر کوئی باوتاو کرتا بھی ہے تو سعودہ نہیں ہوتا جوڑے کا مانگ رہے ہیں تیرہ لاکھ چودہ لاکھ تو ہم نے جو پیسے لگائی ہیں وہ لگائے ہیں نو لاکھ دس لاکھ بیوپاریوں کے مطابق وہ ملک کے مختلف عصوں سے درجوں قسم کے اونٹ منڈی میں لے کر آئے ہیں امید ہے گاہک مل ہی جائیں گے بیوپاری منڈی میں لائے گئے اونٹوں کا خاص کیال رکھے ہوئے ہیں اور ان کی خوراک بھی دوسرے جانبوں سے زیادہ ہے سندھ اور جنوبی پنجاب سے آنے والے اونٹ کے بیوپاریوں کا امید ہے کہ جو جوی کے دن قریب آئیں گے ان کو جانور کی بہتر قیمت ملنا شروع ہو جائے گی کیمرامین خاور محمود کے ساتھ محمد اکمان سما لہور جانور آنکھوں کو بھائے گا تو قیمت بھی اچھی ملے گی لہور کے کیٹل فارم میں قربانی کے جانوروں کو نت نئے طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے جہاں آج کل ٹائگر پرنٹ کی دھوم ہے بھاری برکم اور ایک سے ایک تگڑا بیل لیکن ٹائگر پرنٹ والا سب سے نرالا ہے وزن خوبصورتی اور قد کارٹ میں اس کا کوئی سانی نہیں اس پیل کے دھوم دور دور تک ہے اور خریدار اسے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ایک سے ایک بھر کے جانور ہے اور ہر بندے کو آنا چاہیے جس کا شوک ہے وہ یہاں پہ آ کے ایک دفعہ وزید کریں معاشر سے بہت اچھے جانور ہیں لہور شیخ اپرا روڈ پر کیٹل فارم میں جانوروں کو عید پر پروخت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور ان کی خوب آو بغت ہو رہی ہے عالی نسل کے ان بیلوں کے مالک پر امید ہیں کہ انہیں عید سے پہلے اچھے دام مل جائیں گے خبر ہے ملتان سے عیدے قربہ قریب آتے ہی سبس چارے کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی ہے شہری ایک نئے پریشانی سے دوچار ہو گئے ہیں رپورٹ کریں گے راشد حمید بڑتی مہنگائی نے سبس چارے کی قیمت کو بھی پر لگا دیے عید قریب آئی تو منافع خونوں نے دانت تیز کر لیے ایک سو بیس روپے من فروخت ہونے والی گھاس دو سو اسی روپے میں فروخت ہو رہی ہے جانوروں کو کیا کھلائیں اب اتنا اس میں ریٹ میں فرق ہے تو آنے والے دو چار دن میں کتنا ریٹ بڑھے گا جانوروں کو ہم نے قربانی کرنی ہے سبس گھاس ہی نہیں تین سو روپے من والی توری بھی پائنسو پچاس تک پہنچ گئی دکاندار حسب معمول مہنگائی کا راک علاپ رہے ہیں اتنا مہنگا بیچ رہے ہیں پیچھے ہمیں بھی مہنگائی مل رہے ہیں تو آگے مہنگا ہی دے رہے ہیں پیچھے جو مہنگائی ہو چکی ہے عید سے پہلے دکاندار گاہکوں کو چونہ لگا کر عیدی وصول کرنے میں مصروف ہیں شہریوں نے بڑھتی قیمتوں پر انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیامرمین ادران سیال کے ساتھ راشد حمید سما ملتان شائقین کرکٹ نے انیس سو ننیانوے کے چنائی ٹیس کو قومی تاریخ کا یادگار ترین ٹیس قرار دے دیا ہے پینس سٹھ فیصد شائقین نے انیس سو ننیانوے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان چنائی ٹیس کے حق میں ووٹ دیئے انیس سو ستاسی میں کھیلے گئے بینگلور ٹیس کو پندرہ فیصد انیس سو چون کے اول ٹیس کو گیارہ فیصد ووٹ ملے ہیں انیس سو چورانوے کے کراچی ٹیس کو دس فیصد ووٹ مل پائے وزٹ کیجئے ہماری ویڈ سائیڈ سما ڈار ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامان